پیرا جیل گھر میں بنائیں گے بینہ بلینڈ کیے نہ اس کو ہم نے چاننا ہے نہ ہی اس کے اوپر جھاگ آئے گی مارکٹ سے کئی گناہ بہتر جیل آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں فریج کے اندر یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگی اس سے آپ کا فیس جو ہے وہ رنگ گورا ہوگا پگمنٹیشن چھائیاں ایکنی کے نشان داگ دبے اور جتنی بھی آپ کے فیس پہ دانے نکلتے ہیں سب ہی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے فیس کی جو رنگت ہے وہ وائٹ اور برائٹ ہوگی کھلتی ہوئی آپ کے سامنے آئے گی آپ مجھے دعائیں دینے والے ہیں اگر آپ چینل پہ رہے ہیں سبسکرائب کا دے ویڈیو چل گئے تو لائک کر دیں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اتنی انفومیٹیو ویڈیو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ایک ویڈیو میں میں آپ کو وہ کریم بتانے جا رہی ہوں جو آپ ہزاروں روپے کی نائٹ کریم لے کے اپنے فیس کے اوپر رات کو لگاتے ہیں آج میں ایک ہی چیز سے آپ کے سارے مسئلے حل کر دوں گی یہ ہم نے نائٹ کریم تیار کرنی ہے اس کے ساتھ اور ہوم میڈ ایلو ویرا جل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں جی بارٹی کے اندر میں نے ایلو ویرا کا جو پلانٹ ہے وہ گروہ کیا تھا ایک اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کتنے چھوٹے بچے جو ہیں وہ نکر آتے ہیں اب اس کے جو ایلو ویرا ہم نے اس کو نکالنا کیسے ہے پہلے ہم نے دھونا ہے اس کو اچھے سے دھو کے اس کو خوشک کر لینا ہے اور اس کے جو سائڈوں پہ کانٹے نما یہ چیز ہوتی ہے نا یہ ہم نے ساری اتار لینے ہے اس کے اندر پیلا پارٹ ہوتا ہے جو ہماری سکن پہ کے اوپر خارش کر سکتا ہے ہامفل ہے جلن ہوگی ایلو ویرا جل کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اگر اس بتاؤں میں تو پوری ویڈیو ہی اس کی نکل جائے اس سے اوپن پورز نہ صرف کم ہوں گے بلکہ جتنی بھی آکے فیس پہ جنیاں ٹائم سے پہلے آگئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ رموو ہو جائیں گی اگر آپ اس کو پروپر استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس کو دونے کے بعد اس کی جو سائڈیں ہیں وہ میں نے اتار دی ہیں اور اس کی جو اوپر والا حصہ ہے چھلکا اوپر والا اتار کے اس طریقے سے چھوڑی کی مدد سے ہم نے اس کو سوفٹ ہاتھ سے نا اس کی جل بنانی ہے اس کو ہم نے ٹکڑوں میں نہیں کٹنا اس کو ہم نے بلینڈ نہیں کرنا کوئی بھی برتن ہم نے گندے نہیں کرنے صرف چھوڑی کی مدد سے ہم نے اس طریقے سے جسٹس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کی جو جیل ہے وہ ہم نے نکال لینی ہے اچھے سے نکل آئے گی بلکل پیشن رکھ کے آپ نے یہ کام کرنا ہے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے اس کو بلینڈر جار میں فوراں کالینا نہیں یہ پانچ منٹ سے کم ٹائم لگے گا یہ جیل بلکل بن کے آپ کے سامنے ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کو یہ سوٹ کرتی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ روز اس کو نکال لیں روز لگائیں وہ آپ کو میری طرح بڑا جھنجڑ سا لگتا ہے تو آپ ایک ہی دفعہ اس طریقے سے ایلویرا جل بنا کے لکھ لیں تو اور دن آپ کی ایزیلی چال جائے گی تو چلتے ہیں پھر جو نیکسٹ انگریڈین ہے جو اس کو گاڑا کرے گا وہ ہے زین تھن گم یہ آپ کو فورڈ جدر فورڈ کی آئٹم یعنی کے بیکری کا سامان آپ کو ملتا ہے یہ آئس کریم میں یوز ہوتی ہے آپ اس کو آئس کریم میں بھی اکثر یوز کرتے دیکھا ہوگا لوگوں کو یہ چیزوں کو گاڑا کرنے میں اس کی شیل ف لائف کو بڑھانے میں یہ مدد دیتا ہے یہ ہم نے لینا ہے چمچ کا چوتھا حصہ اور چمچ کا چوتھا حصہ ہی ہم نے گلیسرین لینی ہے گلیسرین سے کیا ہوگا فیس ہمارا نرم ہوگا اوپن پورد جو ہوگئے ہیں وہ شرنگ ہوگئے فیس نرموں ملائم ہوگا فیس کے اوپر چمک آئے گی اس کو ہم نے اچھے سے ملا رہینا جب اچھے سے مکس ہو جائے پھر ہم نے ایلو ویرا جیل جو بنا کر رکھی ہے وہ ہم نے اس کٹوری کے اندر ڈال دینی ہے کٹوری کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اتنا اچھے سے چمچ کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے کہ یہ بالکل ایک کریم سی بن جائے اس کے اندر کوئی گھٹلی باقی نہیں رہے گی اگر آپ اس کو اچھے سے ملاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے بعد جو تھرڈ انگریڈنٹ ڈالنا ہے وہ ہے ایویون کے کیپسول اگر آپ کے پاس گرین ہیں تو آپ گرین ڈالیں اگر آپ کے پاس ریڈ ہیں تو آپ ریڈ ڈالیں تو ایویون کے کیپسول ڈالیں گے اس سے ہمارے فیس پہ بھی بہت اچھی گلو آتی ہے فیس پہ رنکل جھوریاں نہیں آتی اکنی کے نشان داگ دبے بھی ختم ہوتے ہیں اچھا جی یہ میں ایلو ویرا جل آپ اس کو ایلو ویرا جل بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو نائٹ کریم بھی بول سکتے ہیں اب یہ ہماری ہوگی ہے نائٹ کریم ریڈی اس کو اچھے سے ملانا ہے اور اس کی جل بہت ہی سوفٹ سی خوبصور سی مزید کی جل تیار ہو جائے گی تو اس کے اندر اگر آپ گرین کلر ملانا چاہتے ہیں ملا لیں لیکن میں آپ سب کو دکھانے کے لئے یا آپ خوبصورتی کے لئے میں اس کے اندر ہلکا سا گرین جو زردہ کلر کا گرین کلر ہوتا ہے منتنجن کے لئے وہ میں ہلکا سا ڈالوں گی اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالنا تاکہ یہ تھوڑا سا گرین گرین ٹچ چاہ جائے کیونکہ ایلو ویرا جل گرین ہوتی ہے تو اس زرہ گرین خوبصور لگتا ہے آپ نے گرمیں گرین کلر بلکل بھی نہیں ڈالنا آپ اس کو پیور بنائیں گرین کلر کے بغیر تو بہت اچھے آپ کو اس سے ریزلٹ ملیں گے آپ نے اس کو فریش بنانا ہے فریش لگانا ہے ایک ہفتہ لگائیں جب یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ لگا لیں اچھا جی اب کسی کا سوال ہوگا کہ اگر یہ ہمیں فیس پیز سوٹ نہ کرے تو ہم یہ کیا کریں اس کو بالوں پر لگا سکتے ہیں نہیں آپ نے بالوں پر اس کو بالکل نہیں لگانا جو چیز فیس کے لئے بتائی جاتی ہے آپ اس کو فیس پر استعمال کیا کریں اپنے ہاتھوں پر اپر استعمال کیا کریں جو آپ کو بالوں کے لئے بتائی جاتی ہے بالوں پر استعمال کریں اگر آپ بالوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بال کر لے کالے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں کل ویڈیو میں دے چکی ہیں اس سے اگر پچھلے دن میں شیمپو بہت اچھا ہومیڈ جو میں گھر میں بنا کے سیل کرتی ہوں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آیا ہے تو وہ شیمپو جو ہے نا وہ بزار سے سوگنا بہتر شیمپو گھر میں تیار ہوا ہے ہربل شیمپو تو یہ دیکھیں جی ہربل ہمارے پاس الویر جل ریڈی ہو چکے ہیں جو نا صرف دیکھنے میں خوبصورہ لگتی ہے بلکہ اس سے ہمیں ہزاروں فائدے ملیں گے اس کو میں ایک ہفتہ سے یوز کر رہی ہوں تو میں خود حیران ہوں کہ مجھے کاش یہ چیز پہلے کیوں نہیں پتا تھی میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہ والی جو ریمیڈی ہے نا یہ شیئر کروں صرف اللہ کے خاطر میں یہ چیزیں بناتی ہوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اگر آپ لوگ اس کو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے صرف اللہ نے عجر دینا ہے انسان کسی کو کوئی عجر دے سکتا میں نے یہ سچے دل کے ساتھ آپ کے لئے اچھی سی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو اچھی لگی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ایک ہفتہ آپ اس کو لگائیں اور میرے ساتھ اپنا ایکسپیئنس شیئر کریں مجھے آپ سے دعاوں کی امید ہے کہ آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے اس کا اتنا اچھا ریزلٹ اتنا شوکنگ ریزلٹ ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے آٹھ دن میں جو آپ کو اتنا فیس وائٹ برائٹ اور جھولیوں سے پاک مہنگی مہنگی کریموں سے جان چھٹائیں گرمے الویرہ جل نائٹ کریم اور ڈے کریم بنائیں اسے آپ کو نہ صرف فائدہ ہوگا آپ کو بہت ہی خوشی ہوگی جب آپ اس کو بنا کر یوز کریں گے اور آپ کو شوکنگ ریزلٹ ملیں گے تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور اپنے ایکسپیئنس میں شیئر کریں آپ نے اس کو دن کو لگانا ہے اور رات کو پوری رات کے لگا چھوڑ دیں سبورٹ کے مو واش کریں آپ کو مہنگی کریم میں خریدنے کی ضرور بھی پیش نہیں آئے گی آپ اس کا اتنا اچھا رزلٹ دے کے خود حران ہو جائیں گے جب آپ کے فیس کو جی وائٹ اور برائٹ چمکدار بنانا دیکھا ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ